میں آپ کو دھنواہ دیتا ہوں کہ مجھے بولنے کا افسر دیا میری یہ میڈنی سپیس ہے مانیوار آپ کا سنیکچن بھی چاہوں گا مانیوار میں اس بجٹ کے پکشو میں بولنے کے لیے کھڑا ہوا سب سے پہلے میں کرپیا آپ اسے بات پکشن کرپیا پلیس آپ بولی بولی اور بات ریکارڈ پہ نہیں جا رہی ہے اور یہاں کی ویت منتری بانیا سریمتی سیتا رابن جی کو بڑھائی دیتا ہوں انہوں نے سماج کے سبی ورگوں کو ادھیار نکر یہ بجٹ کو بنایا ہے اور مانیوار بسیس روپ سے میں نے آج سنا سبی پکشو سے گاؤں کی کسان کی یہ بات ہو رہی ہے گریب کی اس بجٹ میں واسطوں میں گاؤں گریب کسان یوہاں مہیلا ان کو لیے پرارتویتہ دی گئی ہے اور مانیوار جب گاؤں کی بات آتی ہے مانیوار مہاتمہ گاندھی ہمارے راشپتہ مہاتمہ گاندھی جی انہوں نے کہا تھا بھارت کی آتما گاؤں میں بستی ہے آنیوار ہمارے بہت سریش نیتا جن کے مانیوار پنڈی دینڈیا لپادہ جی نے کہا تھا کہ دیش کے انتیم پنکتی میں کھڑے وقتی کا وکاس دیش کے وکاس کا پیمانہ ہونا چاہی ہے اور کسان مہاں نیتا چوزی چرنسنگ پور پردانمتری نے کہا تھا کہ بھارت ورس کی سمردی کا راستہ گاؤں کھیت اور کھلیان سے ہو کر بجرتا ہے لیکن مانیوار میں ایسے ہی نہیں کہا تھا ان لوگوں نے گاؤں کی کسان کی گریب کی بات کرنے کا اس لئے کہا تھا کہ ہاں کے اتحاس بتاتا ہے کہ پراشین کال سے بھارت ورس کیسی پردان دیش رہا ہے اور سترے سو پچاس تک بھی مانیوار اس دیش کے اٹھاسی فیصدی لوگ گاؤں میں رہتے تھے اور اسی فیصدی کہتے سے ڈڑے ہوئے تھے تب تک بھی ویسو کی ارتھوے بستہ میں بھارت کا یوگدان پچیس فیصدی تھا پچیس فیصدی تھا اور جب دیش آجاد ہوا تب بھی بیاسی فیصدی لوگ گاؤں میں رہتے تھے اور پچھتر فیصدی کہتے سے ڈڑے ہوئے تھے تب بھی اس دیش کے ارتھوے بستہ میں ایک کرسی کا یوگدان ایک کیاوند دسملہ آٹھ یعنی لگبک باون فیصدی تھا کیا ہوا آجادی کہ موڈی جی نے تو دو ہزار چودہ میں ستہ سنبھالی میں نے معلوم کیا تب اس دیش کی ارتھوے بستہ میں ایک کرسی کا یوگدان تہرے پرسنٹ سے نیچے آ گیا اس کی ارتھوے بستہ میں بھارت کا یوگدان دو دسملوں چھ فیصدی رہ گیا موڈی جی تو نہیں تھے مانے بار کسان کی حالت گاؤں میں رہنے والے 82 فیصدی سے گھٹکے 62 فیصدی ہو گئی کسان کھیتی میں لگنے والے 75 فیصدی سے گھٹکے 55 فیصدی ہو گئی تو یہ جو پلائن ہوا کھیت چھوڑ کر کے بھاگنے کا کسانی کو چھوڑ کر کے بھاگنے کا گاؤں سے سہروں کی طرف کو پلائن ہوا کس کے قرن ہوا مانے بار میں نیت پیسک نہیں کر رہا پچاس ساٹھ سال جنہوں نے دیس پر راج کیا انہوں نے مہاتمہ گاندی کی بات کو نہیں مانا ان کی نیتی غلط تھی کسان بھی رو دی نہیں تھی تھی گاؤں بھی رو دی نہیں تھی تھی انہوں نے گاؤں اور کسان کو ان کے بجٹ کا حصہ نہیں دیا مہاتمہ گاندی نے کہا تھا کھوٹیر اور لگی ادھوگ اس کو بڑا ہوا ملنا چاہیے پروتسائید کرنا چاہیے لیکن مانے بار ہوا کیا گاؤں میں جوتی بنتی تھی بہت اچھی ختم ہو گیا ادھوگ گاؤں میں لوہے کا گنتر بنتے تھے گرناس سے داتی سب بنتی تھی ختم ہو گیا گاؤں میں کپڑا بنا جاتا تھا ختم ہو گیا مٹی کے برطن بنتے تھے گاؤں سے کھوٹیر ادھوگ سب ختم ہو گیا اس طرح کی نیتی آئی گاؤں کو کسان کو اس کے بجٹ کا حصہ نہیں ملا مانوبر میں چودہ میں آیا میں نے معلوم کیا کسان کی اوسط آمنی کیا ہے ایک بیٹھک میں مجھے ادھکاریوں نے بتایا بیس ہجار روپے سالان مانوبر میں نے کہا دس پرسنٹ وہ کسان بھی ہیں جو دیس کی چومن فیصدی جمین جن کے ہاتھ میں ہے کلٹیویٹ کر رہے ہیں کہا ہاں ہم نے تو اوسط آمنی نکالی ہے میں نے کہا اس دیس کے لگو اور سیماد کسان جو ترپیس میں قریب بانڈ میں فیصدی ہیں دیس میں چھیاسی فیصدی ہیں ان کی اوسط آمنی کیا ہے جب آپ یہ بتاؤ مجھے بتایا چھے ہزار تین سو چوبیس روپے سالان چھے ہزار تین سو یعنی کی ایک مہینے میں پانسو ستائیس روپے بہنہ کسان کی جدی کسان میں گنے کے علاقے سے آتا ہوں کسان گنہ بانڈرے کے لیے مزدور بلاتا ہے پانسو روپے روز لیتا ہے مکان چننے کے لیے راج مستری بلاتا ہے پانسو ساڑھے پانسو روپے روز لیتا ہے کوئی لوہار یا بڑھائی کا کام کرنے والا آتا ہے وہ بھی پانچ سو روپے سے ادھک لیتا ہے کسان کی حالت جو اس دیس کا سب سے سممانت پیسہ تھا گھاککوی نے کہا تھا اُطم کھیتی مدہ وان نکش چاکری بھیق ندان کھیتی اُطم تھی کسان کو سب سے سممانت پیسہ تھا وہ بھیکاری بن کے رہ گیا اس کی استطیقہ یہ ہو گئی کہ دیکھو اپنی لڑکی کا رسطہ لے کے جائے گا تو ایک واشمین کو چپرانسی کو کالیج میں چپرانسی ہے اس کو پرارتھوکتہ دے گا کسان کے بیٹے کو نہیں دے گا یہ استطیقہ آگئی کیونکہ کسان کی حالت ایسی ہو گئی اس کی آمد نہیں وہ گھاٹے کا سعودہ ہو گیا اور اسی لئے کسان کھیتی چھوڑتا رہا ایک بیٹین کے سلسطہ نے سروے کیا پانچ سے بارک تک سات ورسوں میں تین کروڑ ستی اللہ کسانوں نے اس پیسے کو چھوڑا کھیتی کو چھوڑ کے چلا گیا گھاٹے کا پیسہ کوئی کب تک رہے گا کرتا رہے گا اور میں پھر کہہ رہا ہوں نیت پر میں سک نہیں کر رہا لیکن نہ مہاتبہ گاندھی کی بات کو مانا اور نہ انہوں نے کٹیر اور چھوٹے دوگوں کی چنسا کی بیروگاری بھی سیئے پڑی اور گاؤں کو کسان کو بجٹ کا ان کا حصہ نہیں گیا پیسٹ کے بعد تو کرچی کے چیتر میں لگاتا اور بجٹ میں گرابٹائی تو مان یہ کون یدی دیش کا کسان ان پیدا کرتا ہے پچیس سے تیس پرسنٹ اناس سڑکے تلا جاتا ہے اس کے رکھنے کے سادن نہیں گودام نہیں بنے کون جو مبارا یدی کیس اس دیش میں جتنی کلٹیویٹڈ لینڈ ہے پچپن فیصدی جمین میں سیچائی کے سادن نہیں تھی چودے تک بھی ہم نے معلوم کیا چون چنتہ نہیں کی پچاس ساٹھ سال جنہوں نے راج کیا چونہوں نے اس کی چنتہ نہیں کی انہی کے قارن یہ گاؤں سے پلائن ہوا انہی کی غلط نیٹوں کے قارن یہ سہروں کی طرف آئے اور کسان کھیتی چھوڑ کر بھاگے یہ کسانوں نے آت پہتیا کہ ابھی کئی لوگوں نے سوال اٹھایا کسانوں کی آت پہتیا مانوار میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے ایک ساتھی نے بھی کہا تھا جا کے پیرن پری بیوائی وہ کہا جانے پیر پر آئی چودے چرنسنگ سباہوں میں کہا کرتے تھے وہ یہاں تک کہتے تھے کہ میں تو ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوں میں جانتا ہوں کسان کی پریشانی کو جدی جہاڑے کا موسم ہے اندھیری رات ہے کسان پانی بلا رہا ہے پیر ساپ پر پڑ گیا ساپ دس لیتا ہے کسان مر جاتا ہے جدی ہماری فصل تیار ہے بارس آگی یولہ پڑ گیا ہم کٹنے کو تیار ہے ساری برباد ہو جاتی ہے کسان پریشان ہو جاتا ہے اور اس پریشانی کو کون سمجھ سکتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے جو اس گریبی میں پڑھا ہو مانوار ہمارے دیش کے پردھان منطری مانی بودی جی چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے گاؤں کی پنگڑگنیوں پر چلے چائے بیج کر اپنا خرچہ چلایا مانوار طالب میں گاؤں کے نائے ان کو جی پانوم ہے گاؤں کی پریشانی کیا ہے اسی لیے انہوں نے سنکلپ کیا ہم گاؤں کو سہروں جیسی سویدھاؤں سے یکت کریں گے ہم کسان کو کی آئے کو دو گناہ کریں گے اور اس کا روڈ میپ دیا آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب کیا روڈ میپ دیا ہم بتا رہے ہیں روڈ میپ کیا دیا سب سے پہرے ایک کسی کا بجٹ بڑھایا پانچ ورسوں میں کانگریس نے یو پی اے کے ٹائم میں ایک لاکھ اکیس ہزار بیاسی کروڑ دیا تھا اور ان پانچ ورسوں میں انڈی اے کے ٹائم میں دو لاکھ گیارہ ہزار چھس سو چورانڈ من کروڑ بجٹ دیا ہے یہ ہے مانوار سوئل ہیلتھ کارڈ سترے کروڑ لوگوں تک سوئل ہیلتھ کارڈ پہنچا ہے ہندر پرسنٹ نیم کوٹیڈیوریا بنانے کا کام کیا ہے دس پرسنٹ لاغت کسان کی گھٹی ہے اور چھ پرسنٹ پیداوار بڑی ہے بتاتے ہیں کسان کی آمندنی دو گنی کیسے ہوگی کسان کی آمندنی دو گنی ایسے ہوگی اس کی لاغت کو کم کیا جائے گا اور اس کو سوچھا دی جائے گی مانوار اولہ پڑ گیا اولہ پڑ گیا باری سائی پراکرٹک آپ دو سے نمٹنے کے لیے پچاس فیصدی نقصان پر جتنا ماؤجہ کسان کو ملتا تھا موڈی جی کی سرکار نے تیتیس پرسنٹ نقصان پر اس کا ڈیڑھ گنا ماؤجہ دینا تک کیا ڈیڑھ گنا ماؤجہ دینا کیا اور یہی نہیں اس کی سیما بھی ایک ایکٹیر سے بڑھا کے دو ایکٹیر کر دی اور کسان کی ایسے میں موت ہو جائے تو بھی اس کا ماؤجہ بڑھا کر کے دو گنا کر دیا تو یہ کام اور یہی نہیں ساتھ پردھان منطری کرسی سیچائی یوزرہ ابھی ہمارے ہمارے ایک پتھ کے بڑے دیتا نے کہا تھا کہ سیچائی میں کیا ہوگا پردھان منطری کرسی سیچائی یوزرہ میں سیچائی کے بجٹ بڑھانے کے ساتھ چالیس ہزار کروڑ کا کورپس وڈ بڑھا ہے اور یہ بارس کا پانی کو روک کر کے کرسک سمیتی کئی راجوں میں بنی ہوئی ہیں میں گیا میں اپنے پارٹی کے فارمر سونکا پردیس کا بھی ادھک سا راستی ادھک بھی رہا میں نے دیکھا ہے ٹیکنیکل ایڈوائز سرکار کے انجنئر دے رہے ہیں گاؤں میں کرسک سمیتی بنا کر طالعہ وہ میں بارس کا پانی روکا جا رہا ہے ڈائنٹی پرسنٹ فائننس سرکار کر رہی ہے اور اس سے ڈریف سسٹم سے بھرائی کی جاری ہے سیچائی کی جاری ہے دو فصل لی جاری ہے تو یہ کام کیا پہلے نہیں ہو سکتا تھا جو اب ہوا چاریس کروڑ کروڑ کا کورپس وڈ اس ثابت کر دیا اس میں تو سیچائی کے چیتر میں بھی مانیہ پردھان منطری مانیہ پردھان منطری مہدے نے پردھان منطری فسل بیمائی ہو جانا پردھان منطری فسل بیمائی ہو جانا مانیہ پر پچھلے ڈیر پرسنٹ اور دو پرسنٹ ٹریمیم روی پر ڈیر اور خرید پر دو پرسنٹ ٹریمیم اور اس میں پری سوئنگ اور پوسٹ ہر ویسٹنگ تک کو شامل کیا گیا ہے اور مانیہ پردھان منطری یہی نہیں اس میں پورا کا پورا کوئی کہپی نہیں ہے ایسی پردھان منطری فسل بیمائی ہو جانا لاغو کی گئی ہے مانیہ پر اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایک قریب یہاں ایک بہت بڑا ایک کام ہوا ہے بھارتیہ بنہ دینیم میں یہ جب وہ بن ہے بانس کا پیڑ ہے اس کو ٹری کی ڈیفنیسٹر میں رکھا گیا تھا اس کو نکال کر کے فسل میں لا دیا گیا ہے پوروت راجوں میں جیوک مولو سنکرا وکاس میسن کا اسطاپیت کیا اور یہ کہے جیوک کھیتی کو بڑھاوا دینے کے لیے سکم کو آرگینک فارمنگ اسٹیٹ ہی گھوشت نہیں کیا ساڑھے چار کروڑ ہیکٹیئر جمین کو جیوک فارمنگ یکت کر دیا گیا ہے اور اس سال لاش تک پانچ کروڑ ہیکٹیئر جمین جیوک کھیتی کے روپ میں بدل جائے گی مانے بار سوامی ناتھان آئیوک کی ریپورٹ تو فائلوں میں دبی پڑی تھی ہمارے ٹائم میں نہیں پچھلی سال کار کے ٹائم میں آئی تھی مانے موڈی جی نے آنے کے بعد اس ریپورٹ کو نکالا نہیں بلکہ ڈیڑھ گنا لگت کا دینے کا کام کیا ڈیڑھ گنا پچھلے سال بھی اور اس سال بھی پڑھا کر دینے کا کام کیا ہے مانے بار میں اس کی وستارے جانے نہیں چاہتا لیکن تین سو سے لگا کر چودہ سو روپے تک کی بڑھو تھی پرتی کنٹل ہوئی ہے مانے بار سڑکوں کی بات آئی تھی گارمین کے کنیکٹیوٹی کے لیے بہت جروری ہے یو پی اے کے ٹائم میں آخری تین ورسوں کا میں نے دیکھا بان میں ہزار کروڑ دیا تھا سڑکوں کا جس میں بیاسی ہزار کلومیٹر گاؤں میں سڑک بنی تھی اینڈ ڈی اے کے ٹائم میں اتنے ہی سمیں میں ایک لاکھ بیاسی ہزار کروڑ روپےہ دینے کا کام کیا جس میں ایک لاکھ بیس ہزار کلومیٹر سڑک بنی مالے میں انتر بتانا چاہتا ہوں کرسی انتری کرن میں یو پی اے کے ٹائم میں جتنے ٹائم میں دو ہزار دس سے چودہ تک ایک سو اکیون دسم چار کروڑ دیا تھا اینڈ ڈی اے نے پندرہ سو تریپن دسم آٹھ ہٹ کروڑ دیا مانوار پراکرٹ کاتاؤں سے نمٹنے کے لیے یو پی اے نے جتنے ٹائم میں بارہ کروڑ ایکیون لاکھ دیا اتنے ہی ٹائم میں انڈ ڈی اے نے بتیس کروڑ بیس لاکھ دیا مانوار کسان سممان نہیں دھی جب ملی تو کہنے لگے چہ ہزار روپے میں کیا ہوگا کبھی چہ روپے بھی نہیں دیا کسانوں کو میں جانتا ہوں میں نے دیکھے ہیں ایسے علاقے جہاں میں نے مہلاؤں کے بدن کی آوری حصے پر کپڑے نہیں ہیں گاؤں کے اندر ایٹی پرسنٹ سوپر مانوار کسی ساہوکار سے لے کر کے دس جار روپے بیج ڈال دیا باریس ہوئی نہیں تو بیج بھی ختم ہو گیا اور پھر وہ کیا کرے تو یہ اس کا کھیت بھی چلا جاتا تھا ہاتھ بھتیا کرے یا اس کھیت کو چھوڑ کر بھا گئے مانوار میں اٹل جی کی سرکار کو دھنیوا دلگانوں نے کسان کریڈٹ کارڈ دینے کا کام کیا جس طرح سے بجانے کا کام کیا اور مانوار اس کسان کریڈٹ کارڈ تو اب پشوب پالن اور متصف پالن میں بھی اس بجٹ میں پرافدان کیا ہے ان پر بھی وہ کسان کریڈ علاب لے سکتے ہیں مانوار سرکار نے قریب 75,000 کروڑ روپے کسان سمجھان نے دی کے رکھا ہے پہرے اس میں ساڑھے بارے کروڑ کسان تے لگی ناب چودے کروڑ کسانوں کو اس میں سامل کرنے کا کام کیا گیا ہے مانوار مدرہ بینک یودرہ سے سترے کروڑ گریب پریواروں کو رین ملا ہے ساڑھے چار کروڑ اس میں نئے ہے مانوار قریب ساڑھے سات کروڑ سے ادھیک لوگوں کو گیس کے کنکسل مفت ملے ہیں دس کروڑ پریواروں کو آئیس بھار بھارت سے مانوار چتم رنجی نے کہا تھا کہ پینتیس لاکھ کو لاب ملا پینتیس لاکھ میں کہتا ہوں دس کروڑ پریواروں کو یہ کارڈ میرا ہیلتھ کارڈ یدی پینتیس لاکھ بیمار ہوئے تو پچاس کروڑ کو کیسا لاب ہوتا پہلے سال میں پینتیس لاکھ نے اس کا کلیم کیا ان کو اس کا لاکھ مل گیا یہ کوئی جاتی دیکھ کے نہیں کیا کوئی دھرم دیکھ کے نہیں کیا گریب چاہے وہ کسی بھی جاتی کا کسی بھی دھرم کا ہے سب کو اس کا لاپ دینے کا کام کیا مانوار یہی نہیں پردان منطری سرکچا بیمائے ہو دیا بارے روپے میں دو لاکھ کی بھی بائی ہو دیا اور پردان منطری جیمن جوتی ہو دیا کیول دو لاکھ کی روپے میں تین سو تیس روپے میں تین سو بیالیس خرچ کرنے پر چار لاکھ کی گارنٹی ہے یہ کس کے لیے مانوار کسان کو بھی اس کا علام ملتا ہے بائیس پرتیسط کسان گریبی ریکھا سے نیچے ہیں ان کو بھی اس کا علام ملتا ہے مانوار میں یہاں کچھ لوگوں نے گنہ کسان کی بات اٹھائی اس کے بستار میں تو کبھی پھر جاؤں ہوا لیکن اتنا بتانا چاہتا ہوں اس سمسیہ کو پچاس سال پرانی سمسیہ کا اس تھائی سمدان کرنے کا کام کیا تو مانیہ بودھی جی کی سرکار نے کیا انہوں نے ایتھنول کو گنے کے رسے ایتھنول بنانے کے لیے ایک آدیس کیے ہیں نرنے کیا ہے اور ایتھنول کا ریٹ چھاریس روپے کس سے بڑھا کر انسٹھ روپے پندرہ پیسے کر دیا ہے اور یہ مانوار اسپیسل پیکیج دیا پیکیج پہلے بھی ملتے تھے ساڑھے چھہزار کروڑ یوپے کے ٹائم میں ملا تھا کسان کے کھاتے میں نہیں گیا کسان کو نہیں ملا ملوالے کھا گئے تھے اور جگہ لگا لیا تھا لیکن پہلی ایسی سرکار رہی جس نے سیدھا کسانوں کھاتے میں گیا اور نہیں نہیں میں مانوار یہ بتا رہا ہوں آپ کا سمیہ پورا ہوا اور سمیہ نہیں جو سمیہ تھا وہ ختم ہوا میری میڈن اس وقت ہے مانی بیجے پال جی آپ اپنی بات ختم کریں مانی بیجے پال جی آپ اپنی بات ختم کریں مانی وار اپنی بات ختم کریں مانی وار آپ ختم کریں اپنی بات ختم کریں میں ایک منٹہ ختم کریں میں کہنا چاہتا ہوں مانی وار اٹھارہ انیس میں جو کسی پر بجٹ تھا وہ ہماری سرکار نے پہلے ترہ سر جار آٹھ سو اٹھارہ کروڑ دیا تھا جسا بعد میں بڑھا کر چھیا سیہ سر سو دو کروڑ گیا اس سال ایک لاکھ اکیونہ جار پانسو اٹھارہ کروڑ دیا ہے دو بنے سے بھی ادھق دیا ہے مانی وار ہماری سرکار نے سی چائگ کی یوڈنہ میں بھی ایک ہزار کروڑ سو پر بڑھانے کا کام کیا ہے کسی پنسن یوڈنہ دینی کے لیے جاتل کریں مانی وار تمہارے میں دوسرے اسپکر کو بلاؤں گا چودہ ہزار کروڑ کسی پنسن یوڈنہ دینی اگر آپ کیا ہونا ہے مانی وار مانی سری مانیدے فکر شریف ختم کیایات آپ کا سمیں ختم ہو آلیڈی آپ ایک منٹہ دیکھ بول چکے ہیں آپ کا سمائے ختم ہوں مانیوارد میں دنیوارد دنیوارد میں صرف اتلا کہنا چاہتا ہوں مجھے خوشی اس بارتی ہے سمائے پکشو نہیں لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ ختم کریں آپ کا میرے سپیچ تھا آپ کا میرے سپیچ تھا ختم ہوا بہت بری آواز پلیز پلیز اپنی جگہ بیٹھے آپ وری صدیت سہیں آپ مانی تومر صاحب مانی تومر جی آپ ادھر دیکھیں اپنی بات ختم کریں ختم کریں